میرے بھائیو یہ رمضان کی روزہ رکھنے کا مقصد زندگیوں میں تقوی کا آنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان بالو اللہ سے ڈرو وکونوا مع السادقین اور سچوں کے ساتھ رہو تقوی زندگی میں آئے گا کیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ رمضان کی روزہ رکھنے کا مقصد زندگی میں تقوی آنا ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کہ مَا کُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے رمضان کے روزہ رکھنے کا مقصد سیرت تمہیں بھوکا رکھنا مقصد نہیں ہے پیاسہ رکھنا مقصد نہیں ہے بلکہ روزہ رکھنے کی بنیاد پر تمہاری روحانیت مضبوط ہوگی تمہارا دل میں اللہ کا ڈر آئے گا تمہاری زندگی تقوی والی بنے گی یہ تقوی جو ہے تقوی اس کا قرآن پاک میں مختلف اندازم اور مختلف سیگوں میں دو سو سے زیادہ مقام میں تذکرہ کیا گیا ہے اور ہمیں اس کی تاقید کی گئی ہے کہ تم اللہ سے ڈرو یا ایوہا الَّذِينَ آمَرُتَّقُوا اللَّهُ تقوی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا اردو میں مفہوم کیا ہوتا ہے آدمی بچے پرہیز گرے احتیاط کرے گویا آدمی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے اپنے آپ کو خاص طور پر بچانے کا احتمام کرے میرے بھائیو ابل مؤمنین سیدنا حضر عبر بن خطاب رضی اللہ تانو ایک مرتبہ حضر عبی بن قعب رضی اللہ تانو سے پوچھا علم بن کثی رحمت اللہ کی علیہ اس واقعے کو اپنے کتاب میں نقل کیا ہے کہ تقوی کیا ہے پوچھنے والے ابل مؤمنین حضر عبر بن خطاب رضی اللہ تانو ہے جن کے مطالق نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی کی وسلم کا ارشاد ہے لو كان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب یہ تربی شریف کی روایت ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضر عمر فاروق ہوتے کہ نبوت کے سارے کے سارے اوساف حضر عمر کی زندگی میں موجود ہیں لیکن پروردگار عالم نے میرے اوپر نبوت کے دروازے کو بن کر لیا ہے اور فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی کی وسلم نے سہی بخاری شریف کی روایت جس راستے سے جس گلی سے حضر عمر فاروق گزرتے ہیں شیطان پر اپنا راستہ بدل دیتا ہے ان کی حیبت کا یہ عالم تھا ان کے تقوی کا یہ عالم تھا حضر عمر فاروق رضی اللہ تانون ایک مرتبہ حضر عبی بن قعب رضی اللہ تانون جن کا لقب سید الانسار اور جن کو بارگاہ ربوت سے اقربہم عبی کا لقب عطا کیا گیا قرآن کریم کو سب سے زیادہ پڑھنے والے میرے عبی بن قعب ہیں تمام صحابہ قرآن میں قرآن پاک سب سے بہتر و زیادہ پڑھنے والے اور علم قیدات کے ماہر حضر عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہو ہے بخار شریف میں ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی کی وسلم نے حضر عبی بن قعب سے فرمایا یہ عبی پروردگار عالم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سور بینا سناو پڑھ کے لم یکن اللذین کفروا والی سورت پڑھ کے سناو حضر عبی رضی اللہ تعالی عنہ کیا اللہ سمانی لکا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی کی وسلم کیا پروردگار عالم نے میرا نام لے کر آپ کو یہ حکم دیا ہے اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی کی وسلم فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سور بینا لم یکن اللذین کفروا پڑھ کے سناو پھر اس سوال کیوں پیدا ہوا تو اس کے متعلق حدیث کی تشریح کرنے والے محدثین والعلماء اکرام لکھتے ہیں لکھتے ہیں کہ اس لئے سوال کرنے کی ضرورت پڑی کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو عام انداز میں فرمایا گیا ہو کہ آپ اپنے صحابہ میں سے کسی کو یہ سورت سنائے اور حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے حضور اکرم ابن قعم کا نام اپنی طرف سے تجویز کیا ہو اگرچہ یہ بھی بڑی سعادت کی بات تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب یہ فرمایا اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے تو حضور اکرم ابن قعم نے مزید وضاحت کے لئے عرض کیا اللہ سمانی لکا کہ پروردگار عالم نے میرا نام لے کر کہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا جی ہاں آپ کا نام لے کر یہ حکمہ فرمایا ہے بخاری شریف کی روایت میں ہے یہ سن کر حضور اکرم ابن قعب رضی اللہ تانو کی آنکھوں میں آسو آگئے ٹپ ٹپ ان کے آنکھوں سے آسو گرنے لگے یہ اس خوشی کے آسو تھے ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے انہی حضور اکرم ابن قعب رضی اللہ تانو سے حضور عمر فاروق رضی اللہ تانو نے پوچھا اے اکرم ابن تقوی کیا ہے تو حضور اکرم ابن قعب رضی اللہ تانو نے فرمایا ملمؤمنین سلکت طریقا دا شوقت آپ کو کبھی کسی کاٹے والے راستے سے گزرنے کی نوبت آئی ہے یعنی دونوں طرف کاٹے کی باڑ ہو اور بچ میں سے پنگ ڈنڈی ہے اس پر سے گزرنا ہے کیا کبھی ایسا موقع پیش آیا تو اس کے جواب میں حضور عمر فاروق رضی اللہ تانو نے فرمایا جی ہاں تو اس پر حضور عمر ابن قعب نے پوچھا ماذا فعلت یا ابن المؤمنین اس موقع پر آپ نے کیا کیا تو اس کے جواب میں حضور عمر فاروق رضی اللہ تانو نے جب فرمایا شمرتو ثم بسللتو میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا اور بہت کوشیت اور احتمام کر کے اپنے آپ کو وہاں سے بچا کر لے گیا یہ جواب سن کر حضور عمر ابن قعب نے فرمایا خل الزنوب قلیلہ وکثیرہ ذا کا تقویہ ذا کا تقویہ یہ دنیا جو ہے اس میں بھی گناہوں کے کاٹے جگہ جگہ پر پڑے ہوئے ہیں اپنے آپ کو چھوٹے بڑے گناہوں سے بچا کر زندگی گزرنا یہ تقویہ ہے چھوٹے اور بڑے ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑنا اسی کا نام تقویہ ہے یہ تقویہ جو ہے اس کے متعلق ہمارے در بہت بڑی غلط فہمی ہے عام لوگ یہ سمجھتے ہیں تقویہ یہ تو اللہ کے خاص بندوں کا کام ہے کہا میں اور کہا تقویہ والا کام حالکہ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے ایمان والوں کو تقویہ اختیار کرنے کے بڑی تاقید فرمائی جیسے کہ ابھی آیت پڑی بلکہ بعض آیتیں تو ایسی ہیں جن میں ایک ایک آیت میں دو دو مرتبہ تقویہ کا حکم دیا گیا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغدم واتقوا اللہ ایمان والوں تقویہ اختیار کرو اور کل کے لئے اس نے کیا اعمال بھیجے ہیں وہ بھی ذرا سوچ لیں اور اللہ تعالیٰ کا تقویہ اختیار کرو تو میرے بھائیو تقویہ اختیار کرنے کا حکم جگہ جگہ دیا گیا ہے رمضان کے روزہ رکھنے کی مرکت سے ہمارا دل میں تقویہ آئے گا دل میں اللہ کا ڈر آئے گا یہ کوئی ایسی فضیلت کی چیز نہیں ہے کہ جس کے معاملے میں اختیار ہو بلکہ تقویہ کو فرض اور ضروری قرار دیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے تقویہ کا حاصل یہ ہے آدمی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ کی معصیت سے بچانے کا احتمام کرے اور حادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو عبادت کا سب سے انچا مقام بتایا حضہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہیں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند نصیختیں فرمائیں ان میں یہ بھی تھی اتق المحارم تکن اعبد النات تم اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچتے رہو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤں گے گویا یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا یہی سب سے بڑی عبادت ہے تو رمضان کے روزہ رکھنے کا مقصد جو ہیں لعلکم تتقون تقوی ہے رمضان میں روزہ استفرض کیے گئے ہیں شہر رمضان اللذی انزل فیغ القرآن خدل للناس و بینات من الغدہ والفرقان ماہی رمضان میں قرآن قریب نازل ہوا جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے قرآن کو نزول رمضان میں ہوا قرآن اور مقصد خدل للمتقین ہے قلب کو سوارتا ہے تقوی پیدا کرتا ہے روزہ بھی تقوی کے لئے فرض کیے گئے اس لئے علم یسوب بن نوری رحمت اللہ فرماتے تھے کہ روزہ کا مقصد لوگوں کو ولی اللہ بنانا ہے جس طرح قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں قرآن نے ولی ہونے کی دو شرطیں بیان کی جس کی زندگی میں ایمان ہو جس کی زندگی میں تقوی ہو تو روزہ والی آیت اور اس آیت کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو اس سے یہ مقصد ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے بغوث حلال چیزوں کو بھی رمضان میں حرام کر دیا ہے تاکہ تم حرام چیزوں کو چھوڑنے میں سہولت مخصوص کرو نیک عادات کے عادی بن جاؤگے تقوی کے بغیر زندگی میں کچھ نہیں ہے تقوی زندگی میں ہوگا اور اللہ تبارک وطالعہ متقین کے ہی اعمال کو قبول کرتا ہے اللہ نے جنت کو قریب کیا ہے تقوی کے لئے قرآن کریم جگہ جگہ پر اللہ نے قرآن کریم کو تقوی کی آیات سے سجایا ہے اسے میرے بھائیو ہمارے رمضان کے روزے ہو رہے ہیں روزہ نہ آدمی اپنے اوپر محاسبہ کرے کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر کتنا آ رہا ہے میں حرام سے کتنا بچ رہا ہوں میری آنکھیں غلط دیکھنے سے کتنی بچی ہے میری زبان غلط عادوں سے غلط باتیں بولنے سے کتنی بچی ہے میرا پورا وجود اللہ کے نافر مانے سے کتنا بچا ہے آدمی حساب کرتا رہے گا ایک دن اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بنے گا اور تقوی کے بغیر تو کبھی ولایت ملتی کی نہیں ہے اسے میرے بھائیو ہم اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرے زندگی میں تقوی لانے کی کوشش کرے